آؤ مسلمان بھائیوں آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اند صحابہ میری سرکار دی بارگاہ دے اند جاں کے عرض کر دینے کہندے نے کملی والے آن فیصلہ فرما دو اللہ دی رسی کے دی چیزیں میری سرکار نے فرمایا حادث مبارکہ پڑا لگا حضرت جاں پر روایت کر دینے میری سرکار نے فرمایا سی آبا اللہ دی رسی ایک قرآن تجی میری اہلِ ویعت اللہ دی نے سی ایک قرآن دوسری میری اہلِ ویعت میری سرکار نے فرمایا سی آبا قرآن تے عمل کریو میری اہلِ ویعت اہلِ ویعت اہلِ ویعت حضور نے فرمایا اللہ دی رسی ایک قرآن تے دوسری اہلِ بیعت میری قرآن تے عمل کریو حضور دی اہلِ ویعت اہلِ ویعت اہلِ ویعت حضور نے فرمایا جڑا انہ دنال جڑیا روے گا قرآن تے عمل کرے گا میری اہلِ ویعت نسبت رکھے گا او قدی بھی گمراہ نہیں ہووے گا او قدی بھی گمراہ نہیں ہووے گا حضور دی اہلِ ویعت نسبت رکھنی ہے محبت حضور دی اہلِ ویعت نسبت رکھنی ہے حضور علیہ السلام مدینہ دی گلی ویعت جا رہے سنجینہ دی نسبت حضور دی اہلِ بیعت دینا لے انہ دی گل کرا لگا حضور مدینہ دی گلی چو جا رہے صحابہ بھی نال حضور نے ایک بچے ہیں انہوں نے مدینہ دی گلی دیندر بچے ہیں انہوں کھیل دیاں ویکھیا انہ بچے ہیں ویچھونے ایک بچہ سی حضور نے انہوں پکڑ کے ادھن پیار کیتا انہوں اپنے سینے دینا لائیا بولو یار سبحان اللہ اس سے آبا نے عرض کی تھی حضور وجہ کی یہ بچے بہت سارے نے اس بچے نال پیار کرنے دی وجہ کی یہ میری سنکار نے فرمایا سی آبا اے بچہ جنابی علم دینہ دی گلی میں چون جارے ہی سی میں انہوں سوا سے پیار بیا کرنا اے میرے حسین دا یار اے میرے حسین دا یار میری سرکار نے فرمایا سی آبا اے بچہ ایک دن میرے حسین دے پچھے پچھے پیجان دا سی جتے میرا حسین قدم رکھ دارے آئے میرے حسین دے قدمہ دے تھل مٹی نوٹھا کے انہوں چمدارے آئے نہ لے میرے حسین نہ پیار کر دارے آئے میری سرکار نے فرمایا سی آبا اج میں انہوں سوا سے پیار بیا کرنا کہ اے میرے حسین دا یار میں انہوں اس واسطے پیار پیار کرنا کہ اے میرے حسین دا یار اے میرے حسین دا یار اسیویں حضور دی اہل بیعت دینا نسبت رکھانگے انہ دی غلامی اختیار کرانگے یقیناً آج بھی انہ دے قدمہ چھوانگے قیامت والے دن بھی انہ دے قدمہ چھوانگے نسبت حضور دی اہل بیعت نال ہونی چاہی دی پیار ہونا چاہی دا حضور دی اہل بیعت نال محبت ہونی چاہی دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین المومنین آپ نے ایک دن گلیچو بزر ریسن امین المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ویکھا کہ امام علی مقام حضرت امام حسین بچیاں دے بچے کھیل رہنے امین المومنین حضرت ابو بکر صدیق حضرت امام علی مقام دی طرف ویکھیاں تے ویکھے کھ لوگ رک گئے حضرت امام حسین نے بھی حضور دی صحابہ حضرت ابو بکر صدیق وال ویکھیا عدب کیتا امین المومنین نے ویکھے نہ حضرت ابو بکر دی طرف چل پے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام دی طرف جا رہے امام حسین بھی اب آ رہے حضرت ابو بکر صدیق نے پیار کی تحسینے دنہ لایا اٹھا کے نہ اپنے کم دے دے بٹھا لیا بولو یا سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو امام علی مقام نو اٹھا کے مدینہ دی قلیدی میں چلیں کے جارے نے مدینہ دی قلیدی اندر لے کے جارے نے حضرت ابو بکر صدیق نے امام علی مقام نو اپنے کندیاں دے اٹھایا یو ہے لے کے مدینہ دی قلیدی طرف جارے نے انہاں اگو حضرت مولا علی پہ آن دے نے آن دیا یا دیا بید کے کہا دے امیر المومنین خیرے آج ابو بکر نے علی نو اپنے امام علی مقام نو اپنے کندیاں دے اٹھایا یو ہے حضرت علی علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے ویکیا کہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے امام علی مقام نو اپنے کندیاں دے اٹھایا یو ہے لیکن مدینہ دی گلی دی طرف آرینے حضرت امام علی مقام نو اپنے کندیاں دے اٹھایا یو ہے حضرت مولا علی کے اندرین ابو بکر خیر اج حسین نو اپنے کندیاں دے اٹھایا یو ہے حضرت امو بکر صدی کے اندرین علی خیر میں اپنے نبیدی سنت نو ادا پیا کرنا ہوں میں نبیدی سنت نو زندہ پیا کرنا ہوں آپ نے کندیاں دے اٹھایا مدینہ دی گلی دی طرف لے کے جا رہے حضرت مولا علی نے وے کے فرمایا ابو بکر خیر اے حسین نو اج کندیاں دے اٹھایا ہے کیا حضور میں حضرت اپنے نبیدی سنت نو زندہ پیا کرنا ہوں حضرت حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نو حضرت امو حسین نو تے حضرت امو حسین نو اپنی طرف بلایا حضور نے پیار کیتا پیار کر کے نا تے اپنے شہزادیاں نو اپنے نواسیاں نو کندیاں تے بٹھا کے نا حضور نے اپنے کندیاں تے بٹھا کے تے آپ مدینہ دی گلی دی طرف لے کے جا رہے ہیں مدینہ دی گلی بچو جا رہے ہیں سواری تے سوار کون نے جنتی نوجوانہ دے سردار تے سواری کون نے امام علی مقام سارے نبیاں دے سردار مدینہ دی گلی دے بچو دی لے کے جا رہے ہیں آؤ مسلمان بھائیوں میرے آقا کریم علی صلات و سلام اپنے نواسیاں نو کندیاں تے اٹھایا اے مدینہ دی گلی دے بچو لے کے جا رہے ہیں اگو حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ انہو آئے ہیں آپ نے حضور والوے کے وے کے مسکرہ پہنے میری سرکار نے پرمایا عمر خیرے کیوں پہ ہم اسکرہ نے حضرت عمر میں کے کامنے کملیوالے آہowanie بے اککے اس وات مسکرہ آیا آج سواری کٹین کو کٹین کو سونی پہ لگ دیئے میں اس واتے مسکر آیا آج سواری کٹی کو سونی پہ لگ دیئے میری سرکار نے فرمایا فرمایا ہوں میں سواری پہ آوے نائے اتے ویک سوار کٹے کو سونے نے میری سرکار نے فرمایا عمر سواری تے پہا بیخنے اٹی سونی ہے اتے سواروے کٹے کو سونے سواروے جنتی نوجوانہ دے سردار نے ابو بکر کہنے دے علی میں تے اپنے نبی دی سنت نو زندہ پہا کرنا اس صحابہ نے شہنو پیار کر کے حضور دی اہل بیتنال دسے ہے کہ حضور دی اہل بیتنال پیار کر کے نبی دی سنت نو زندہ کرنے نبی دی سنت نو زندہ کرنے حضور علیہ السلام مراج دی رات مراج کرن گئے نا پہلا آسمان تھلے رہ گیا حضور مراج دی رات اتے دوسرا آسمان تھلے رہ گیا حضور دی ذات اتے تیسرا آسمان تھلے رہ گیا حضور دی ذات اتے چل دیا چل دیا میری سرکار جارے نے پہلا آسمان تھلے میرے آنکھا کریم علیہ السلام و سلام اتے نے دوسرا آسمان میں تھلے رہ گیا میری سرکار اتے نے تیسرا چوتھا پنجوہ آسمان آئے پنج آسمان تھلے نے میری سرکار اتے نے چھوہ ستوہ آسمان آئے آئے آسمان تھلے نے حضور دی ذات اتے سدرہ تل منتہ آیا ہے حضور دی ذات اتے سد آسمان تھلے حضور دی ذات اتے سدرہ تل منتہ آیا ہے حضور دی ذات اتے رب دہ ارش آئے حضور دی ذات اتے میں چملہ دینہ چا نظرہ گوھر فرمائے ست آسمان تھلے نے حضور دی ذات اتے اللہ دا ارش آئے ہے حسین اس نبی دے علی مقام دے امام الانبیاء دے گندیاں دے سوار اندارے آئے ہیں حسین تو صدقے کیوں نہ جائے عصی فرے سے واسد کہنے یہ دل بھی حسین ہے یہ جاں بھی مل کے گیلو یار یہ دل بھی مل کے گیلو یار یہ دل بھی مل کے گیلو یار یہ دل بھی مل کے یار یہ دل بھی خسین ہے یہ جاں بھی خسین ہے یہ دل بھی خسین ہے یہ جاں بھی حسینی ہے الحمد ہے کہ اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے کی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنا حضور دے ممبر تے بیٹھ کے حضور دے ممبر تے بیٹھ کے نا خطبہ ارشاد فرمارے حضرت امام علی مقامدہ حضرت امام حسن دا پچھپنسی آئے نا مسے نبوی دی طرف دونوں شہزادے بیکیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے ممبر تے بیٹھ کے نا خطبہ دے رہے دونوں شہزادے آئے آکے والا کی کہن دے نے کہن دے نے ابو بکر اے دسو ہاں اے ممبر کی دا آئے بولو یار سبحان اللہ اے ممبر کی دا ہے اے تو آڈے نانے دا شہزادے کہن دے نے جس آڈے نانے دا تے پھر تھلے اترو ساڈے نانے دے ممبر تے ساڈے نانے دے ممبر تے تھلے اترو وقدا امیر المومن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہا اے نہیں کہا کہ علی اپنے بچیاں انہوں سمجھاو انہوں پتا سی کہ اے ممبر انہا دے نانے دے اسی بھی انہا دے غلامہ انہا دے نانے دے غلامہ ممبر تے تھلے اترے حضرت مولا علی نے کہا حضور اے نہ سمجھے کہ میں انہوں کہہ کہ جا کے ابو بکر انہوں ایک گل کہو نہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہنے دیں حضور اسی تو ہڑے بھی نوکران تو ہڑے بچے ہیں دے بھی نوکران انہا دے نانے دے بھی نوکران اسی دے غلامہ حضور دی اہل بیعت دے میں کہنا چانا جڑے لوگ کہن دے نہیں کہ حضور دے صحابہ دا تے اہل بیعت دی آپ پتزدنا دشمن اسی میں کہنا بیمانو صحابہ نے ہی سانو حضور دی اہل بیعت عدب کر کے دسے ہے کہ حضور دی اہل بیعت پیار کمیں کرید ہے حضور دی اہل بیعت کمیں محبت کرید ہے میری ملہ دے نو جمانوں تے بھزرگو دنیا دے اندر رین واسطے اے سروری کر لگو جڑا انسان کامیابی چند ہے دنیا تیرہ کے محبت حضور دی اہل بیعت کر جاو حضور دی اہل بیعت محبت کر جاو پیار کر جاو حضور دی اہل بیعت جنازیہ تے مل پہ جاوے گا پتہ لگ جاوے گا حضور دے گلام نے اسی پھرے سے واسطے کہنے عظمتِ آلِ نبی بولنا جانا لوگا آلِ نبی بولنا جانا لوگا عظمتِ آلِ نبی بولنا جانا مل کے کہلو یار عظمتِ آلِ نبی بولنا جانا مل کے کہلو یار عظمتِ آلِ نبی بولنا جانا لوگا دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ یہاں نہ لوگا حضراتِ زیباقار زیباقار